اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دہ باٹم لائن کے ناظرین اکرام اسلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت پیر موڑا شریف رحمت اللہ علیہ اور ایک انگریز کمیشنر کی غستاخی کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین اکرام دین اسلام اور برے صغیر پاکوہند کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جہاں بھی حق آیا اسی جگہ باطل قوتیں بھی مدان عمل میں آ کر اپنی ناکام کوشوں کا آغاز کر دیتی ہیں اگرچہ ہر جگہ پر فتح حق کی رہی اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی رہے گی مگر باطل نظریات بالخصوص خدا کے چاہنے والوں کے مخالفین ان کے مشن سے ان کو ہٹانے کے لیے شب و روز ایک کر دیتے ہیں اسی طرح آپ حضرت خاجہ محمد قاسم موڑوی رحمت اللہ علیہ کی شورت چار وانگ عالم میں پہنچی تو علاقے کے غیر مسلم عیسائی، سکھ، ہندو اور ان کے ساتھ ساتھ چند نام نہاد مسلمان وڈیرے اور اس پر طرح امتیاز یہ کہ حکومت بھی انگریزوں کی حکمران غیر مسلم یہ تمام آپ کے مخالف ہو گئے ہندو سکھ، عیسائی اور دیگر غیر مسلم کوتیں انگریز حکومت کے مقرر کردہ کمیشنر کو درخواستیں دے رہے ہیں کہ موڑا شریف میں ایک جادوگار مسلمان آیا ہے جس کے ہاں رات بھر ذکر خدا ہوتا ہے اور ذکر کی آواز سے پہاڑ بھی مست و مخمور ہو جاتے ہیں انسان تو انسان حیوان بھی مسروح ہو جاتے ہیں لہذا ان کو روکا جائے کہ کو مری کے علاقہ اب انہید طور پر ناخاندہ اور پسماندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں غربت کا شکار تھا ہر گھر میں غریبی نے ڈیرے جمائے ہوئے تھے عیسائیوں نے مسلمانوں کی کمزوری غریبی کو بھانپ لیا اور انہوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مری کے لوگوں میں خوراک عدویات اور ضروریات زندگی کی چیزیں گھر گھر جا کر مفت تقسیم کرنا شروع کر دیں اسی طرح وہ خدا کے بندوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالنے کا منصوبہ بنا رہے تھے کہ دوسری طرف ایک مرد کلندر کی صورت میں حضرت خاجہ محمد قاسم موڑوی رحمت اللہ علیہ جلوہ گر ہوئے ان کی نگاہِ ولایت نے عیسائیت کے پرخچے اڑا دیئے ہر وقت صبح و شام دن رات ذکر خدا کی آواز نے لوگوں کے قلوب و ازہان کو مزید پختہ کر کے سچا اور پکا مسلمان بنا دیا جب عیسائی مشنری اپنے تمام حربیں استعمال کر کے ناکام ہو گئے تو انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت خایہ صاحب کو یہاں سے ہجرت کے لیے مجبور کیا جائے عیسائیوں کی اس کاوش میں چند نام نہات مسلمان جو انگریزوں کے نمک خار اور حضرت خاجہ محمد قاسم موڑوی علیہ رحمہ سے مفت کا بیر رکھتے تھے انہوں نے انگریز کمیشنر کو درخواست بھیجی کہ خایہ صاحب کو پابند کیا جائے کہ رات کے وقت موڑا شریف سے ذکر خدا کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے انگریز کمیشنر نے حکم سادر کر دیا جب حکم نامہ سرکار موڑوی خاجہ قاسم علیہ رحمہ کے پاس پہنچا تو آپ سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ کمیشنر صاحب کو بتا دو کہ تمہارا حکم انسانوں پر تو چل جائے گا لیکن یہاں پر تو پتھر پہاڑ شجر و حجر چرند پرند حل غرض ساری مخلوق ہما وقت ذکر و فکر میں مشغول رہتی ہے یہ ذکر جاری رہے گا البتہ اس کو بند کروارنے والے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے انگریز کمیشنر نے اس کے بعد ایک انگریز مجسٹریٹ کو آپ کے پاس اس غرض سے بھیجا کہ وہ آپ کو جا کر سمجھائے کہ آپ یہاں سے چلے جائے جب انگریز مجسٹریٹ نے آپ سے ملاقات کرنے کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ میری تو قبر بھی اسی جگہ بنے گی انگریز مجسٹریٹ آپ کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ یہ شخص کچھ جادوگار یا عام آدمی نہیں بلکہ خدا کا ایک سچا ولی ہے میں نے اپنے قیام موڑا شریف کے دوران دیکھا ہے کہ واقعتاً موڑا شریف کی وادی کا ہر پتہ ہر پتھر ہر درخ ہر پہاڑ رات کے وقت ذکرِ الہی میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے ہر کونے اور ہر گوشے سے ذکرِ الہی کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں یہ شخص غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے اس کو تنگ نہ کیا جائے اگر ان کے خلاف مزید کاروائی عمل میں لائی گئی تو بہت بڑے جانی نقصان کا اندیشہ ہے دوسری طرف عیسائی مشنری اور وڈیرے سردار انگریز حکومت کو بار بار یہ باورک کرا رہے تھے کہ مشن ناکام ہو جائے گا اور بغاوت ہو جائے گی اور یہ حضرت خاجہ محمد قاسم موڑوی رحمت اللہ علیہ ہی کی وضاعت ہے جو عیسائیت کی تبلیغ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اگر فوری کچھ نہ کیا گیا تو بہت معاملات بگڑ سکتے ہیں الغرض انگریز حکومت نے چھوٹے مقدمے اور پریپو گنڈے کی بنا پر آپ سرکار کی گرفتاری کا حکم جاری کیا انگریز کمیشنر نے لکھا کہ حضرت خاجہ محمد قاسم رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے اور اس حلسلے میں پولیس کی مدد فوج کی نفری بھی کرے اس نے یہ حکم لکھ کر اپنے سٹینوں کو ٹائپ کرنے کے لئے کہا ابھی حکم نامہ ٹائپ ہوئی رہا تھا کہ کمیشنر کی بیوی آگئی اس نے کہا کہ آج بہت تھکے ہوئے ہیں لہذا اٹھیں اور میرے ساتھ سیر کرنے چلیں چونکہ آج موسم بھی بہت خوشگوار ہے کمیشنر نے اپنے کتے کی زنجیر تھامی اور بیوی کے ہمراہ سیر کو روانہ ہو گیا انگریز جوڑا پہاڑ کی پکڈنڈیوں سے سیر کرتے ہوئے جب آگے نکلا تو سامنے کی جھاڑیوں میں سے ایک خرگوش نکل کر بھاگا جسے دیکھ کر انگریز کمیشنر کا کتہ اس کے پیچھے بھاگا زنجیر کمیشنر صاحب کے ہاتھ میں تھی کتہ جب بھاگا تو کمیشنر اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور قریب ہی کی ایک گہری وادی میں گل کر ہلاک ہو گیا اور وہ حکم نامہ دفتر میں ٹائپ ہو کر دھرے کا دھرہ رہ گیا جب آپ کو یہ خبر پہنچی کہ انگریز کمیشنر دستخط کرنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ خدا کے ذکر کو بند کرنے والے صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں کیونکہ یہی شان ہوتی ہے اول یا اللہ کی ناظرین اکرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل در باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردونوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیاد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ